شفیق احمد خان یا جب ویڈیو لے کر آئے ہیں جو سب کے لئے کہیں نہ کہیں بہت ہی تعلید huh جنریٹ کرے گا اور لوگوں کے لئے کہیں نہ کہیں بہت فائد acontecد ہوگا تو ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر امیش کوہلی ج cock sized موسیقی 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 ایک اگر ہم اپنا ڈائیٹ کنٹرول ٹھیک رکھتے ہیں تو یہ شگر کو کم رکھ سکتے ہیں اس بیماری سے کنٹرول ملا سکتے ہیں بہت سارے لوگ جن کو انیشلی ہوتی ہے تو ڈائیٹ کنٹرول اور فیزیکل ایکٹیویٹی سے ہی ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں کچھ سال تک کچھ سمیہ تک اسے ہم فلی ڈولپڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں دوسری چیز فیزیکل ایکٹیویٹی میں کہوں گا جس کو شگر ہے اگر اس کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے وہ عبیز ہے تو وہ اپنا وزن کم کرے ریگولر ایکسرسائز تین سے چار کلومیٹر کی روز واک کرے اگر دو چار پانچ کلو وزن وہ کم کر سکتا ہے اگر وہ اپنا ویٹ کم کر لے تو ہو سکتا ہے کئی بار شگر کی بہنسے میں نے بہت لوگوں میں دیکھا ہے وہ شگر کی بیماری سے بچ سکتے ہیں وہ تیسرا ایمپورٹنٹ ہے اگر ان سب کی بعد بھی آپ کی شگر نہیں کنٹرول میں ہے تو آپ کو دوائیاں ڈائیبیٹیس کی ضرور لے رہی چیئے ڈائیبیٹیس کی مینڈکیشن اب جیسے جیسے سائنس کی ڈولپمنٹ ہو رہی ہے ڈائیبیٹیس کی مینڈکیشن میں بھی ڈولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے جو لانگ ٹرم پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم گولیوں سے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں میڈیسن سے اگر جن کا ٹیبلیٹ سے نہیں ہو پاتا تو بہت انکنٹرول رہتی تو ان کا ہم انسلین انجیکشن پہ ان کو لے کے آتے ہیں تو بٹ میں یہ کہوں گا یہ تینوں چیزیں ہمیں چاہے ہم دبائی بھی کھا رہے ہوں بٹ ہم پہلے دو پارٹس کو نہیں بھولیں گے ہائیڈ کنٹرول فیزیکل ایکٹیو یہ ہماری لائف میں